السلام علیکم آپ سوی آرال جوئنگ وال تو یہ ہماری کورس سیریز کی لاسٹ کلاس ہے چھوٹی سی کلاس ہے آپ لوگ بھی بور نہیں ہوں گی اور میں بھی دیتے ہوئے بور نہیں ہوں گی کیونکہ چھوٹی سی کلاس ہے اور اس میں آپ لوگوں کو میں نے جس یہی سکھانا ہے کہ آپ لوگ اپنی انسٹاگرام پر پوسٹ جو ہے وہ کیسے بوسٹ کروا سکتے ہیں پوسٹ کے جو پرموشن ہیں وہ کس طرح سے کروا سکتے ہیں ٹائن لیسٹ کی بنا ہم اپنا کورس سٹارٹ کرتے ہیں کورس کی لاسٹ کلاس ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کسی اور کورس میں بلوں گی آپ لوگ مجھے کمیرس میں بتائیں کہ میں اور کون سا کورس آپ لوگوں کے لیے بنا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں تاکہ میں کوئی بھی کورس جو ہے وہ اپلوڈ کر سکوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پی آ جاتے ہیں انسٹاگرام پوسٹ پرموشن سکلیٹیڈ آج کی جو ویڈیو ہے وہ سکلیٹیڈ ہوگی کہ آپ لوگ اپنی کس طرح سے کوئی بھی پوسٹ بوسٹ کر سکتے ہیں اور کون سا سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس لیے نہ ہی آپ لوگوں کو لمبا سا پروسیجر کرنا ہے جس تاپ لوگوں کو شورٹ 2 اور 3 سٹیپس فولو کرنے ہیں تو آپ کی پوسٹ بوسٹ ہو جائے گی یہاں پی اگر میں اپنی سیکنڈ سلائیڈ نکالتی ہوں تو سیکنڈ سلائیڈ میں یہاں پی آئے گا سب سے پہلے پرموٹ پہلے پرموٹ پہلے 2 to 3 years پہلے اپنی پرموٹ کا تو اب ہمارا آنے لگ گیا ہے بوسٹ کا تو میں آپ لوگ کی سانی کے لیے یہاں پر بوسٹ لکھ دیتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں پرموٹ کا کون سا اپنی پرموٹ کا کون سا اپنی پرموٹ کا کون سا اپنی پرموٹ ہے تو میں نے اسے بوسٹ میں کنورٹ کر دیا ہے فائنڈ پوسٹ آپ لوگ جو بھی اپنی پک کروانے چاہتے ہیں آپ لوگ جس اس پک کو کلک کریں گے اس پک کے نیچے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اوپشن نظر آئے گا بلو سے فونٹ میں وائٹ فونٹ میں بلو کلر کی ایک چوٹے سی ریکٹانگولر بنی ہوگی اس میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا ایک بوسٹ پوسٹ کا ایک آئے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس پک کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی بھی پوسٹ اپنی چوز کرنی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر ہماری انگیجمنٹ زیادہ ہو اس پر لوگ زیادہ آئیں اور فولورز ہمیں زیادہ آئیں یا ہمیں میسیجز زیادہ آئیں تو آپ لوگ جسٹ سمپلی اپنی پوسٹ کو لے کے اسے بوسٹ کے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں فائنڈ ڈا بیسٹ فائنڈ ڈا پوسٹ that you want to boost and click the boost button under the image آپ لوگ کو یہاں سے ٹیکس سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ لوگ وہ پوسٹ فائنڈ کریں جو آپ لوگ بوسٹ کروانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد بوسٹ کے آئیکن پر کلک کر دیں کیا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا تو اس کے لیے اس لیے جسٹ میں نے اس کو ٹری سلائز اس کے بنتی تھی لیکن میں نے اس ٹری سلائز کو جسٹ ایک میں ہی پوچھ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ ان کو سمجھانے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی وقت لگے ٹائم بھی کم لگے اور آپ لوگ سمجھ بھی جائیں ڈیسٹینیشن سب سے پہلے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ لوگ جو کہ مراجی ہے کہ تاکہٹیٹ اوڈینس سب سے پہلے ہمارے پاس آراتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں یہاں بھی سب سے پہلے جو کہ ہے وہ سب سے پہلے کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمارا کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں مور پروفائل ویسٹرز ہم یہاں پہ چاہ رہے ہیں میں پک کو تھوڑا کر کیا پہ مکھا دوں کیونکہ مجھے خود نہیں نظر آرہا سب سے پہلے پک بڑی کر کے میں آپ نے بھی سان جاتا ہوں تو یہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ کیا چاہیے مور پروفائل ویسٹرز ہمیں یہاں پہ چاہیے یا ہمیں مور ویب سیٹرز چاہیے یا پھر ہمیں کیا چاہیے مور میسیجز چاہیے تو میں جسٹ یہاں پہ کلک کرتی ہوں مور پروفائل ویسٹرز پہ اگر ہم میں کلک کروں تو میں کر سکتی ہوں آپ لوگ جس پہ چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے پاس second step is that select the targeted audience will select the specific group of customer who will show interest in your product تو یہاں پہ آ رہا ہے define your audience آپ لوگ کونسی audience چاہتے ہیں آپ لوگ خود create کرنا چاہتے ہیں location set کر کے یہی والی audience ہمیں دیکھ سکتے ہیں location خود آپ لوگ نے set کرنی ہے یا automatic اگر آپ لوگ automatic پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ instagram پہ believe کر کے automatic پہ کلک کر سکتے ہیں کیونکہ instagram وہی کرے گا جو لوگ ہیں جو آپ لوگ کے اکاؤنٹ سے اور آپ لوگ کے needs سے related لوگ ہیں انہی کو آپ لوگوں کی پوست جو ہے وہ show کروائے گا میں prefer کرتی ہوں آپ لوگ automatic پہ ہی کلک کریں کیونکہ instagram زیادہ جانتا ہے ہم سے زیادہ کہ کون سی audience جو ہے ہمارے اکاؤنٹ کو اچھے طریقے سے دیکھتی ہے تو the third one is that once you have set your audience and destination now set double turn duration اس پارے چیزے سیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس last step جو ہے وہ آ جاتا ہے budget اور duration set کرنے کا کہ آپ لوگ کتنا budget چاہتے ہیں 6 days آپ لوگ کتنا چاہ رہے ہیں 2300 چاہ رہے ہیں یا پھر آپ لوگ 6200 چاہ رہے ہیں اور duration times کتنا آپ لوگ set کرنا چاہتے ہیں 6 days set کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ 12 days کریں گے تو automatically یہ 2300 ہے تو یہ convert ہو کے ہمارے پاس آ جائے گا 4600 میں اسی طرح آپ لوگ جتنی آپ لوگ money اس پہ invest کریں گے اتنا ہی آپ لوگ کا count زیادہ گروہ کرے گا انسٹاگرام کو پیسے دے دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ لوگ نے دوسری چیز میں invest نہیں کرنا کیونکہ وہ fake ہوتی ہیں دوسری ویب سائٹ بہت سے لوگ دوسری ویب سائٹ کے ذریعے اننگ پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اننگ ہوتی ہے invest کر جب فضول کام ہوتی آپ لوگ پہ گھوڑ کر نہیں کر رہی ہوں تو فوکس ہمارا انسٹاگرام مارکٹنگ پہ ہونا چاہیے تو آپ لوگ اسی طرح سے اپنی پوسٹ کو جو ہے وہ بوسٹ کروا سکتے ہیں سکس دیز کے لیے جتنے پیسے وہ لوگ مانگتے ہوتے دے کے بجر وڈیوریشن کو سیلیکٹ کر کے دل آس ٹیپ اس آباوت دیت ویو انسائیٹ آف دا پرمو پرموٹ پوسٹ تو پوسٹ کو پرموٹ کرنے کے بعد ہمیں شو کروائیں گے اوڈیونس جو ہم نے آٹومیٹک سیلیکٹ کی وہ ہمیں شو کروائیں گے اور بجٹ اور دیوریشن جو ہم نے سیلیکٹ کیا وہ بھی ہمیں شو کروائیں گے اس کے بعد پیمنٹ کا فورث اوپشن آجاتا ہے پیمنٹ آپ سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے انسٹرگرام کو دینی پڑتی آپ ریورس آتے ہیں تو جس ایک بوسٹ کا اپشن یہاں پہ رہت ہے ثرد and فائنل step is that to click on boost post then your post will be boost تو اس کے بات سارے سٹپ کرنے کے بات آپ جس اگر boost پوست پر کھلی کرتے ہیں تو پوست بوسٹ ہو جاتی ہے اگر ٹپ میں پڑھوں تو once you are done with all steps now you can view insight into the promoted post تو اس کے بات آپ جس boost پوست پر کھلی کر سکتے ہیں اپنے سارے steps کو فولو کرنے کے بعد تو اسی طرح آپ کی post boost ہو جائے گی اور آپ کو ranking ہے آپ کی جو post رینک کرے گی ان جو آپ لوگ نے ایڈ کے لیے خود ہی create کی تھی وہ ختم ہو چکی ہوگی کیونکہ اس فیڈیس کے بعد انسٹرگرام آپ کی post کو boost نہیں کرے گا آپ لوگ نے اس کورس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا انسٹرگرام مارکٹنگ کیا ہے انسٹرگرام مارکٹنگ کو آپ کس طرح کس طرح سے ہمارے لیے ہیلپ فل رہتی ہے اور آپ لوگ نے ضرور کچھ سیکھا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ ہی ویڈیو دیکھ ہی اگر آپ لوگ یہ چیز سیکھ جائیں گے تو ہنڈر پرسن شور آپ نہیں سیکھیں گے کیونکہ بہت میٹر کرتی ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں میری تو ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ چاہیے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ خود کر کے دیکھیں کہ میں آیا میں کر سکتا ہوں کر سکتی ہوں یا نہیں تو آپ لوگ کو سائی چیز کر لازمی دیکھنی چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میرے اس کورس کی سمجھ جا چکی ہوگی میں نے اس پر بہت مینط کی ہے اس وجہ سے آپ لوگ کو شیئر کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بائی ریکن پر بھی رازمی کرنا ہے اور مجھے بتائیں کہ نیکسٹ کورس میں کون سا بنا ہوں تو میں بنانے کی کوشش کروں گی نیکسٹ کورس تک مجھے دیجئے اللہ حافظ